ایک جانباز ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکپشن میں موجود ہے اور سب سے اہم کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے گی تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں چکمہ قبیلے کا سردار جو راجہ تریدیو کا بڑا بیٹا تھا اس کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی سکوت اٹھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش کے نام سے مارز وجود میں آنا اور راجہ تریدیو کے پاکستان سے وفاداری کے باعث پاکستان میں مستقل قیام کرنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سکوت اٹھاکہ کے وقت نئے سردار کی عمر 16-17 برس ہوگی اس عمر میں ذہن کچھا اور امنگیں اروج پر ہوتی ہیں ایک غریب آدمی کی لوٹری نکل آئے تو وہ اکثر جامعے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں بینہ ایسی حالت نئے سردار کی تھی اس کے مخلص مشیروں کی جگہ خوش آمدی چمچوں نے راجہ کے لڑکے کو اپنا اللو سیدھا کرنے کے لیے ایسی پٹی بڑھائی کہ اس کا دماغ عرش پر جا پہنچا انہی چمچوں نے مل ملا کر اسے قبیلے کی بہت بڑی اکثریت کی خواہش کو نظرانداز کرتے ہوئے مکمل سردار بنا دیا چکمہ قبیلہ فطرتن پر امن ہے نئے سردار کے چند ہواریوں اور مطلب پرستوں کے نئے سردار کے چناؤں کو انہوں نے بادل نخواستہ قبول کیا اور خاموشی اپنا لی چکمہ قبیلے کے حالات ماضی قریب میں بلکل پاکستان جیسے تھے قوم کے اٹھارہ فیصد سے بھی کم ڈالے گئے ووٹوں سے انجینئرڈ دو تہائی ووٹ لے کر اور اسے بھاری منڈٹ کا نام دے کر کئی سیاستدان پاکستان کے مختارے کل بن بیٹھے تھے اور اپنے ہواریوں اور چمچوں کی خوش آمد اور مدہ سرائی نے ان سے ایسے کام کروائے جنہیں کوئی زی ہوش انسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اسمبلی میں فلور کروسنگ اور حکومتی پارٹی کے ارکان کی حکومت کے غلط کاموں پر احتجاج کرنے کی پاداش میں اسمبلی کی رکنیت سے برخواستگی کا قانون بنا کر اپنی پارٹی کے عراقین کی زبانیں بھی کٹتی گئیں پھر سپریم کورٹ پر حملہ اور غنڈا گردی کر کے انصاف کو مفلوچ کرنے کی بابانگ دہل کوشش کی پاکستانی افواج کے سربراہوں کو اپنا ساتھی ملازم سمجھتے ہوئے ان کی ہمیشہ توہین کی کارگل میں جو کچھ ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری افواج پاکستان پر ڈال کر اپنا دامن صاف بچانے کی کوشش کی اگر بغرز محال چند لمحوں کے لیے ان کی بات کو درست بھی مانا جائے تو کیا یہ ملک وزیر آزم کی انتہائی نہ اہلی کی دلیل نہیں کہ ملک سیاہ و سفید کے مالک وزیر آزم کو اتنی بڑی کاروائی کی بھنٹ تک نہ پڑی دنیا بھر میں مارکہ کارگل نے ہلچل مجا دی لیکن وزیر آزم لاعلمی اور بے خبری کے عالم میں حریصے کھانے میں مگن رہے اور جب پانی سر سے اونچہ ہو گیا تو آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ اپنے بھائی کو امریکہ بھیج کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی اور اس غلطی کی تلافی کے لیے فوج کے چیف آف سٹاف کو برخواست کر کے نئے چیف آف سٹاف کی تقرری کی منظوری حاصل کی خیر یہ سب سیاستدان وہ مردار گدھیں ہیں جنہیں اپنی خوراک اور توانائی کے لیے لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے گزشتہ دنوں ہی میرے دوست کی ایک محفل میں بات سیاست کی طرف چلی گئی ایک بڑی پارٹی کے پرجوش حامی فرمانے لگے کہ ایک دوسری بڑی پارٹی کے پاس دو لاشیں ہیں اور اسلام آباد میں ایک اور پارٹی کے ایک جلوس پر فائرنگ سے چار لاشیں گری اور ان کی سیاسی ضرورت پوری ہو گئی ایک ہماری پارٹی ہے جس کے پاس کوئی لاشیں نہیں اور فیل وقت ہمیں کم از کم دو لاشیں چاہیے تب ہی ہم دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح عوام اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں اگلی صبح سردار نے مجھے اسی ڈرائنگ روم میں طلب کیا وہاں وہ بالکل اکیلا بیٹھا تھا میرے ڈرائنگ روم میں داخلے کے بعد نیزہ برداروں نے بیرونی تروازہ بند کر دیا کسی پرانے میخار کی کہاوت کے مطابق زیادہ شراب پینے سے ہینگوور کو شراب ہی ختم کر سکتی ہے سردار نے بھی پینی شروع کر دی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس نے بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا قیاس غزب کا ہے ہمارے قبیلے کو گھیرنے والی فوج کا ایک چیسی ہو ہی چٹا گانگ سے خرید کر مجھے یہ بوتلیں لا کر دیتا ہے اور ان کے عوض میں اسے خاصی رقم دیتا ہوں تم نے بالکل درست کہا ہے میرے والد نے واقعی قبیلے کی سرداری اور راجہ بننے کا فرمان بھیج کر مجھے جائز حکمرانی اور پنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کرنے کا اختیار دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آئندہ پندرہ یوم میں ایک باقاعدہ دربار منقل کر کے تمہاری موجودگی میں تمہاری تصدیق کے ساتھ شاہی فرمان پڑھا جائے اور میں دوبارہ تخت پر بیٹھوں اور تاج پہنوں اس رسم کے بعد بڑے پہمانے پر ایک جشن منایا جائے گا جس میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی شریک ہوں گے اور تب تک آپ سب ہمارے مہمان رہیں گے میں نے کہا رانی صاحبہ اور آپ کے چھوٹے بیٹے کو ہمارے ہمراہ پاکستان پیجنے کے مطالق آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے سردار چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ رانی صاحبہ میری والدہ ہیں لیکن کچھ ایسی ناخشگوار باتیں ہو چکی ہیں جن کے باعث وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی وہ بخوبی انگریزی بول سکتی ہیں یہی حال چھوٹے بھائی کا بھی ہے اگر تم ان دونوں کو قائل کر سکو تو مجھے انہیں تمہارے ساتھ بھیجنے میں کوئی عذر نہیں میں نے کہا ایک بات اور اب آپ تبیلے کے سردار اور راجہ بننے والے ہیں اور اب سب قبیلے کی نظریں آپ پر ہوں گی میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ رسم تاج پوشی تک کلپنا کو دوسری رانی بنانے کا اعلان بلکہ کسی سے ذکر تک نہ کیجئے رسم تاج پوشی میں آپ صرف اپنی اصل رانی کے ہمراہ آئیں اس رسم کے ادا ہونے کے بعد آپ بجائے ایک کے چار رانیاں رکھیں کسی کو آپ سے تاروز نہ ہوگا چونکہ قبیلے کی روایات کے مطابق راجہ کی صرف ایک ہی رانی ہوتی ہے لہٰذا اصل رانی ہی آپ کے ہمراہ ہونی چاہیے راجہ نے کہا لیکن اس کی تو ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تخت پر رانی کو درباریوں اور عوام کے آنے سے پہلے ہی بٹھا دیا جائے اور رسم پوری ہونے کے بعد اور سب کے جانے کے بعد انہیں واپس لے جائے جائے سردار نے میری تجویز سے اتفاق کیا تو میں نے کہا کہ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کھلنا اور پھر کوکس بازار جانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اس جیسیو سے ملا دیں جو آپ کو بہتنے مہیا کرتا ہے تو اس سے میں معلوم کروں گا کہ وہ ہماری اس معاملے میں کس حد تک مدد کر سکتا ہے اور مدد کا اسے کیا معاوضہ درکار ہوگا سردار نے کہا کہ وہ جیسیو پرسو یہاں آئے گا تو تم سے ضرور ملوا دوں گا سردار یہ کہتے ہوئے مسکرائیا اور اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے مجھ سے گویا ہوا کہ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو یا تفریح کرنے کا موٹ ہو تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے میں نے سردار کی اس آفر کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ فی الحال مجھے ایک مالش کرنے والے اور جسم دبانے والے شخص کی ضرورت ہے تاکہ سفر کی تھکان دور کر سکوں سردار نے ہر رات اور صبح ایسا آدمی پھیجنے کا وعدہ کیا اور میں اس سے رخصت ہو کر اپنے ساتھیوں کے کمروں کی طرف چلا گیا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور اپنے کمرے میں چلا آیا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سستانے کے لیے میں لیٹا ہی تھا کہ میری خدمت پر معامور پہرداروں نے مجھے بتایا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں نے ملاقاتی کو کمرے میں بولایا یہ وہی مشیر تھا جس سے گزشتہ رات میری چھڑپ نمہ گفتگو ہوئی تھی مشیر کا مجھ سے ملنے آنا میرے لیے بلکل غیر متوقع تھا گزشتہ رات سردار کے سامنے میں نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا اصل چہرہ دکھا دیا تھا ہماری گفتگو کا اختتام بھی ناخشگوار ماحول میں ہوا تھا آج صبح سردار سے میری الہدگی میں جو باتیں ہوئی تھی ان سے متاثر ہو کر سردار نے میرے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے میرے لاہائے عمل پر چلنے کو منظور کر لیا بظاہر کوئی ایسی وجہ نہ تھی جس کی بنا پر مشیر کو مشیر کچھ دیر خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے اسیس کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ لوگ یہاں سے کب واپس جا رہے ہیں اس کے سوال کا میں نے زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایسی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جن کا مقصد اس کے سوال کی وضاحت تھا مشیر بھی سمجھ گیا کہ اس نے بہت مختصر سوال اور بغیر کوئی وجہ بیان کیے پوچھا ہے اپنی بات میں زور پیدا کرتے ہوئے بولا کہ آپ نے راجہ صاحب کو ان کے والد کا خط دے دیا ہے راجہ صاحب کے چھوٹے بھائی اور رانی صاحبہ کو یہاں سے آپ کے ہمراہ بھیجنے کے متعلق راجہ صاحب کا جواب بھی آپ نے سن لیا ہے آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اب آپ کو یہاں سے فوراں چلے جانا چاہیے ورنہ میں نے کہا یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر ہم یہاں سے فوری نہ گئے تو پھر کیا ہوگا راجہ صاحب نے ہماری ساتھی کلپنا کو اپنی رانی بنانے کے جشن میں شرکت کرنے کی دعوت گزشتہ رات آپ کی موجودگی میں ہی دی تھی اب آپ بتائیے کہ اگر میں راجہ صاحب کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ کے حکم کی تعمیل کروں تو ان ٹھوس وجوہات کو جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے اس لیے آپ کھل کر اور بغیر تکلف کے مجھ سے بات کریں میرا یہ جواب سن کر مشیر کچھ دیر پھر خاموش رہا جیسے بولنے کے لیے الفاظ کو ناب دول رہا ہو اور پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا کہ ہمارے قبیلے کے اندرونی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں آپ خامخواہ سلجے ہوئے حالات کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہم اپنا سردار اور راجہ منتخب کر چکے ہیں مورنگ اور مکھ قبیلوں سے مڈھ پھیڑ میں اگر آپ کو کامیابی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمارے قبیلے کے معاملات میں بلا وجہ ٹانگ گڑائیں اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں ہیں میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ کل دوپہر تک رانگا ماتی سے چلے جائیں ورنہ اپنے بھائیانک انجام کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے یہ کہتے ہوئے مشیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رسیوں کے تھیلے میں سے ایک ریوالور نکالا اور اس کی چرخی گھومانے لگا میں نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ براہ کرم اس خطرناک شے کو تھیلے میں واپس رکھ لیں میں اپنے ایک ساتھی کو آپ کے سامنے بلا کر کہتا ہوں کہ سفر کی تیاری شروع کر دیں مجھے صرف اتنا اور بتا دیں کہ یہ باتیں آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا سردار کے حکم پر اور اگر سردار نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو کب اور اندازن کس وقت میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو یقینا ہمیں ایک دو گھنٹے کی ریایت دیں گے تاکہ ہم یہاں سے جانے کی تیاری آرام سے کر سکیں لیکن سردار تو پانچ منٹ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گا میں نے خوفزدہ ہونے کی اتنی بھرپور ایکٹنگ کی تھی جس سے پھر میں اور میرے ساتھی بعد میں کئی روز تک لطف اٹھاتے رہے میں نے فوراں ہی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کیسر کے لیے ایک پیغام لکھا کہ جلد اس جلد تمام ساتھیوں کو چھوٹے بڑے تمام اسلحے سے مسلح کر کے میرے کمرے کے باہر سٹینڈ بائی پوزیشن میں لے آئے یہ رکا میں نے اپنے کمرے کے باہر کھڑے ایک خادم کو دیا میری سراسینگی اور خوف کی حالت دیکھ کر مشیر کا حاصلہ اور بڑھا اور وہ بولا کہ سردار نے صبح ہی مجھے طلب کر کے یہ پیغام دیا تھا بہرحال اب یہ میرا حکم ہے اور تم اس کو بجا لاؤگے اس کے علاوہ تم نے مورنگ قبیلے کا خزانہ فروخت کرنے کی جو بات کی ہے وہ دل کو نہیں لگتی خزانہ یقیناً اب بھی تمہارے پاس ہے اور دونوں تیکونے یاکود بھی یہ سب بھی ابھی میرے حوالے کرو حاتھیوں کا اسلحہ میں قبیلے کے قانون کے مطابق ضبط کرتا ہوں یہ سب کچھ مجھے دو اور اپنی جانے بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ تقریباً دس منٹ میں نے اپنی تمام پونجی اور خزانے کے جواہرات نکالنے میں لگا دیئے تاکہ قیسر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار ہو کر آنے کا مناسب وقت مل جائے ادھر مشیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو اسی اثنا میں خادم نے کمرے میں آ کر مجھے کہا کہ آپ کے ساتھی باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں نے بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں مشیر کو کہا بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ریوالور اپنے تھیلے میں ڈال کر میرے ہمراہ کمرے سے باہر چلیں میرے سارے ساتھی نارمل حالت میں ہوتے ہوئے کہوں گا کہ اپنا سارا اسلحہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں مشیر صاحب جو اتنی آسانی سے مجھ پر قابو پانے اور سارے جواہرات حاصل کرنے کی خوشی میں سوچ اور سمجھ کا دامن چھوڑ بیٹھے تھے اپنا ریوالور تھیلے میں ڈالتے ہوئے مجھے ڈانٹنے کے انداز میں بولے کہ مجھ سے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا پرناہ ساری گولیاں تم پر چلا دوں گا میں نے کہا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا آپ کے کہنے کے مطابق زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں یہ کہتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی قیسر اور تمام ساتھ ہی اپنا اسلحہ لیے کھڑے تھے انہیں کچھ علم نہ تھا کہ میں نے انہیں فوری طور پر مسلح ہو کر کیوں طلب کیا ہے وہ حیرت زدہ اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے اور مشیر کو دیکھ رہے تھے مشیر میرے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اس نے تھیلے کو دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا قیسر کے قریب جا کر میں رک گیا اور پلٹ کر قیسر کو کہا کہ مشیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے میں ان کا لوڈڈ ریوالور ہے اور انہوں نے ہماری جان بخشی صرف اس شرط پر کی ہے کہ ہم اپنی تمام پونجی جواہرات اور اسلحہ ان کو دے کر جلد اس جلد قبیلے کی حدود سے نکل جائیں قیسر سے میں نے ساری بات اردو میں کی میرے بائیں ہاتھ میں جواہرات اور ڈالروں سے بھری تھیلی تھی مشیر سے میرا فاصلہ صرف دو ڈھائی فٹ کا ہوگا میں نے قیسر کو کہا کہ آپ سب اپنا اسلحہ خاموشی سے فرش پر رکھ دیں قیسر بڑی حیرانی سے مجھے ایسا بے تکہ حکم دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس سب پر فوری عمل کریں یہ کہہ کر میں غیر محسوس طور پر ذرا پیچھے ہٹا قیسر کی تقلید میں باقی سب ساتھی بھی اپنا اپنا اسلحہ اپنے سامنے فرش پر رکھ رہے تھے اور مشیر انہیں دیکھ رہا تھا ادھر سب نے اپنا اسلحہ فرش پر رکھا ادھر میں نے مشیر کے تھیلے والے ہاتھ پر پورے زور سے کک لگائی مشیر کا تھیلہ دور فرش پر جا پڑا اور فوراں ہی دوسری کک اس کے جسم کے نازک حصے پر ماری میری پہلی کک سے مشیر کا تھیلہ دور فرش پر جا پڑا اور دوسری کک لگنے سے درد سے وہ دہرا ہو گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی جیتی ہوئی بازی یک 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 یوں پلٹ جائے گی قیسر اور اس کے ساتھ ہی اپنا اسلحہ اٹھانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور کہا اسے ہم خالی ہاتھوں درست کریں گے یہ کہہ کر میں نے دہرے ہوئے مشیر کو گردن سے پکڑ کر سیدھا کیا اور پھر اس کے پیٹ میں زوردار کک جمائی مشیر درد سے پھر دہرا ہو گیا دو چار مزید ایسی ہلاتے ہیں اور چہرے پر مکے مارنے کے بعد میں نے قیسر کو کہا کہ اب تمہاری باری ہے قیسر نے اس کی دھنائی شروع کی تو میں نے قیسر کے ساتھیوں اور نمبر ٹو کو کہا کہ اپنا اپنا اسلحہ اٹھا لیں اور چوکس رہیں ممکن ہے کہ اس کی مدد کے لیے کچھ لوگ آ جائیں اگر بھالے اور تیر کمان لیے لوگ آئیں تو بے شک فائر کر کے انہیں ہلاک کر دیں قیسر کے بعد ہر ایک ساتھی باری باری اس کی اچھی طرح ڈھکائی کرے یہ مرنے نہ پائے لیکن اگر اس کے ہاتھ پاؤں اور دوسری ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں اسے عبرت کا نمونہ بنا کر دوسروں کے سامنے لانا چاہتا ہوں مشیر صحاب میری شروع میں لگائی گئی ککوں سے تو خوب چیخیں چلائے لیکن ساتھیوں کی مار کے دوران ان کی آواز بند ہو گئی غالباً وہ بے ہوش ہو چکا تھا دونوں خادم یہ منظر دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئے اور تھوڑی در میں جب ابھی میرے ساتھی مشیر صاحب پر تباہ آزمائی کر رہے تھے حویلی کے پہردار اپنے تیر کمان اور بھالے لیے اس جگہ آ گئے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ انہیں اسلحے کی زد میں لے لیں میں ایک نیزہ بردار کے قریب گیا اور اس کا نیزہ لے کر اسے فرش پر رکھ دیا اور پسٹل کے اشارے سے باقی نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کو کہا کہ وہ ایسا ہی کریں سب نے خاموشی سے اپنے اپنے بھالے اور تیر کمان فرش پر رکھ دیئے مشیر صاحب سے پٹنے کے بعد میرے ساتھیوں اور حویلی کے پہرداروں کے درمیان فرش پر پڑا تھا نامعلوم یہ خبر حویلی سے باہر کیسے پہنچ گئی سردار کے دو مساحب بھی وہاں آن پہنچے اور ان کی ملی جولی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کے باہر سینکڑو چکمہ جمع ہو چکے ہیں میں ابھی تک اسی شچوپنج میں تھا کہ مشیر نے مجھ سے یہ مطالبے سردار کی ایمہ پر کیے ہیں یا یہ خود اس کے ذہن کے پیدا کردہ ہیں حویلی کے تقریباً سبھی مرد ملازم سردار کے مشیر اور حویلی کے باہر چکمہ قبیلے کے لوگ جمع تھے اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میرے دماغ میں یکا یک اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آیا میں نے ایک خادم کو اشارے سے سمجھایا کہ راجہ کو بلالائے ادھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اشارے پر اپنے اسلحے سے یکے بعد دیگرے ایک ایک ہوائی فائر کریں اس حالت میں مزید پندرہ منٹ گزر گئے تو راجہ کی آمد کا شور مچا حویلی کے سبھی ملازم دو رویا کھڑے ہو کر راجہ کی طرف دیکھتے ہی جھک گئے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ خود بے بس ہو جائے تو اپنے سے بڑی طاقت کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے جیسے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بڑے مسائل کے لیے سپریم کورٹ اور بڑی عدالتوں کے فیصلوں پر انحصار کیا جاتا ہے قبیلے کے سردار کا فیصلہ چونکہ آخری ہوتا ہے اس لیے وہاں پر موجود سب لوگ راجہ کی آمد کے منتظر تھے حویلی کے باہر جمع لوگوں کی بھی یقینا یہی کیفیت ہوگی سردار نے پہلے اپنی حویلی کے ملازمین اور پہرداروں کو دیکھا جو اپنا اسلحہ فرش پر دھرے کھڑے تھے پھر میرے مسلح ساتھیوں اور کراہتے ہوئے مشیر کو دیکھ کر میرے قریب آیا اور بڑے خوشک لہجے میں بولا کہ یہ سب کیا تماشا ہے میں نے بھی اسی لہجے میں سوال کیا کہ کیا تم نے اسے ریولور دے کر بھیجا تھا کہ ہماری ساری جمع پونجی اور اسلحہ اسے دے کر یہاں سے فوراں چلے جائیں سردار نے کہا کہ ہرگز نہیں گزشتہ رات کے بعد تو میں اب اس کی صورت دیکھ رہا ہوں جبکہ میں آج صبح تمہارے ساتھ ملاقات میں تمام معاملات تہ کر چکا ہوں میں نے مشیر کا دھیلہ اٹھا کر اس میں سے ریولور نکالا اور اس کی ساری گولیاں نکال کر خالی ریولور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اس ریولور کے بلبوتے پر اس نے ہم سے سارا اسلحہ اور نقدی کے علاوہ تمام قیمتی اشیاء یہ کہہ کر حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ سب تمہارے حکم پر کر رہا ہے سردار نے غزبناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنے قریب ہی پڑے ایک پہردار کا بھالا اٹھایا اور اس سے پہلے کہ میں اس کا ارادہ جانتا اس نے وہ بھالا مشیر کے سینے میں پیوست کر دیا مشیر کی ایک چیخ ابری اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی بھالا مشیر کے سینے میں ہی گڑا رہا سردار کے اشارے پر اس کے چند خدام آگے بڑھے تاکہ مشیر کی لاش اٹھا سکیں لیکن میں نے پسٹل ان کی طرف کرتے ہوئے انہیں روک دیا سردار میری طرف دیکھنے لگا میں نے قیسر کو اشارہ کیا اور میرے ساتھیوں نے ایک ایک فائر کرنا شروع کیا ریوالور سب مشین گن آٹومیٹک رائیفلوں کے فائروں سے حویلی گونچ اٹھی فائر ختم ہوئے تو میں نے سردار کو کہا کہ تم نے مشیر کو ہلاک کرنے میں اتنی تیزی دکھائی کہ مجھے شک ہو گیا ہے کہ تم نے اسے ہلاک کر کے شاید سچائی چھپانے کی کوشش کی ہے تم نے ہماری فائر پاور دیکھ لی ہے اور مورنگ اور مگھ قبیلوں نے جب ہم سے تصادم کا فیصلہ کیا تو ان کا انجام بھی تم سے چھپا ہوا نہیں اب تم اسے میرا مخلصانہ مشورہ سمجھو یا حکم تم حویلی سے میری اجازت کے بغیر باہر جاؤ گے اور نہ ہی باہر کا کوئی آدمی یا تمہارا مشیر تم سے مل سکے گا رانی صاحبہ اور اپنے چھوٹے بھائی سے تم آج شام ہی میری ملاقات کروا گے اور تمہاری تاج پوشی کا جشن منقد ہونے تک کلپنا ہر روز ایک مرتبہ اپنی خادماؤں کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گی تمہارے رہائشی حصے کے باہر تمہارے پہرداروں کی بجائے میرے دو ساتھی پہرہ دیں گے اور یہ یاد رکھنا کہ میرے ساتھی بڑے وحشی اور صرف میرے حکم کے پابند ہیں اگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور الجنے کی کوشش کی تو وہ بغیر وارننگ کے گولی چلا دیں گے اپنے آدمیوں پہرداروں سپاہیوں اور خادموں کو بھی سمجھا دو کہ میرے ساتھیوں کے خلاف کسی قسم کی ہماقت کرنے کا سوچیں بھی نہیں بنگلہ دیشی فوج توپوں کے نہونے اور سیاسی مسلحتوں کی بنا پر رانگا مارٹی کو کھیرے میں لیے ہوئے لیکن ہم تمہاری حویلی کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ اگر کسی قسم کی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہاری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یہ بھی نہ بھولنا کہ پرجہ ہو یا راجہ گولی کسی کی بھی تمیز نہیں کرتی میں تمہیں یہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مشن راجہ تری دیو کا خط تم تک پہنچانا اور رانی اور چھوٹے بیٹے کو ہمراہ لے جانا ہے ہم تمہارے ساتھ بلکل پر امن رہنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اس کی ذمہ داری تم پر اور تمہارے قبیلے پر ہوگی سردار سے میری گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ وہاں موجود چکمہ لوگوں کے پلے کچھ بھی نہ پڑا سردار نے دھیمہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے اور جس طرح تم نے مجھے بے دست و پاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ میں راجہ اور سردار بن کر ان سے اپنی اطاعت کروا سکوں گا تمہارے ساتھ ہی اگر میرے پہرداروں کی جگہ لے لیں گے یا مجھ سے ملنے والوں کو اگر پہلے تمہارے ساتھیوں کی اجازت حاصل کرنا ہوگی تو قبیلے کے سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں تمہارے زیر حراست ہوں میں تمہیں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے مشیر نے جو کچھ کیا اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا میری ایمہ پر اس کا یہ قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے وہ تو گزشتہ رات کے بعد مجھ سے ملا تک نہیں ذرا سوچو کہ اگر میرے حکم پر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو اس کی حفاظت اور تمہارا اسلحہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے میں کم از کم اپنے پہردار اور سپاہی تو اس کے ہمراہ ضرور بھیجتا یقین جانو یہ سب کچھ صرف اس کی سوچ اور ہماقت کے سبب ہوا ہے سردار کی بات میں وزن تھا ورنہ اکیلے مشیر کا ہم سے ایک ریوالور کے ساتھ ساری نقطی جواہرات اور اسلحہ چھیننے کی کوشش انتہائی اہمکانہ حرکت تھی سردار کا اپنے مشیر کو ہلاک کرنا اس کی اس شرمندگی اور بیعزتی کا رد عمل بھی ہو سکتا تھا جو اسے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ہوئی میں نے سردار کو کہا کہ حالات نے یکا یک ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ میں نے ایسا فیصلہ کیا یہ میری غلطی تھی اور اس پر میں شرمندہ ہوں ہماری گفتگو کو ہم دونوں کے سوا دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکا میں فوری طور پر اس کا ازالہ ایسے کرتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کی نہ صرف چے میں گوئیاں ختم ہو جائیں گی بلکہ تمہاری عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہوگا میں نہ صرف اپنا ذاتی اسلحہ بلکہ اپنے ساتھیوں کا اسلحہ بھی تمہارے معاینے کے لیے پیش کروں گا اور معاینہ ختم ہونے کے بعد میں اور میرے ساتھی تمہارے حق میں نعرے لگائیں گے میں نے تم پر جن پابندیوں اور اپنے ساتھیوں کو تمہارے پہرداروں کی جگہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے اسے بھی فوری کینسل کرتا ہوں میرا مشورہ ہے کہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو یہاں بلالو اور ہمارے اسلحے کے معاینے کے بعد اپنے مشیر کی غداری اور ہمارے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کا شاہی فرمان ملنے کا ذکر کرو بلکہ اپنے باقاعدہ سردار اور راجہ بننے کی تاریخ اور جشن منانے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دو اس شاہی فرمان کے متعلق سن کر جو لوگ بھی تمہارے خلاف تھے تمہارے حق میں ہو جائیں گے سردار نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا میں سردار کے سامنے سے چند قدم پیچھے ہٹا اور پسٹل دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کر سردار کے معاینے کے لیے بازو اس کے سامنے کر دیے سردار نے دونوں کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور مجھے لوٹا دیے میں نے اونچی آواز میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سردار کے معاینے کے لیے اپنا اسلحہ اپنے ہاتھوں میں لے لو اس حکم کے بعد میں سردار کے پیچھے پیچھے چل پڑا سردار ایک ایک کے پاس گیا اور ہر ایک کے اسلحے کا معاینہ کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہم سردار کے حامی ہیں معاینہ ختم ہوا تو میرے کہنے پر میرے ساتھیوں نے سردار زنداباد راجہ زنداباد کے نعرے لگائے معاینے سے قبل ہی سردار نے حویلی کے باہر کھڑے حجوم کو اندر بلا لیا تھا سینکڑوں لوگوں کے سامنے سردار نے ایک مختصر تقریر کی اس کی زبان تو میری سمجھ میں نہ آئی لیکن تقریر کے دوران اس نے کئی بار مشیر کی لاش اور بعد میں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا تقریر کے خاتمے کے بعد سردار نے آگے بڑھ کر مورنگ اور مکھ قبائل کی طرح میرے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں مجھے کہا کہ تم بھی یوں ہی کرو میں نے بھی سردار کے بائیں شانے پر ہاتھ رکھا سب چکمہ لوگوں نے اب تالیاں پیٹنی شروع کی ان میں جو کسی خاص حیثیت کے حامل تھے وہ آگے بڑھے اور سردار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ان کے ساتھ ہی باقی سارے چکمہ بھی اپنی اپنی جگہ سجدے میں چلے گئے یہ ان کی سردار سے اطاعت گزاری اور وفاداری کا اظہار تھا سردار نے اگلی ملاقات میں مجھے بتایا کہ ان معززین میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ماضی میں اس کے سردار بننے پر اعلانیاں اور بے لفظوں میں مخالفت کی تھی سردار آج اتنی تیزی سے بدلتے حالات خصوصا پہلے نظر بندی اور بعد میں ہماری دی ہوئی عزت اور اپنے قبیلے والوں کی اطاعت کے اظہار سے اتنا حیران اور خوش ہوا کہ مجھے مجبور کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں آنے کی دعوت دی ادھر چکمہ قبائلی جو پہلے میرے ساتھیوں سے دوری برت رہے تھے اب ان میں گھل مل گئے میں نے بھی جواہرات اور ڈالر وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ کر سردار کے ڈرائنگ روم کی راہ لی سردار نے ابھی سے میں نوشی شروع کر دی آج کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے سردار نے بتایا کہ اس نے بھی اپنے والد کی تقلید میں اپنی جاسوسی کا چال پھیلائیا ہوا ہے اب تک اسے جو ریپورٹس ملی تھی ان کے مطابق آج مارے جانے والا مشیر خود سردار بننے کی خفیہ کوشش میں مصروف تھا میں نے کبھی بھی اطلاع دینے والوں کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ میرے سامنے وہ بہت تابداری اور اپنے اجزو انکسار کا اظہار کرتا تھا دراصل وہ رشتے میں میرے دادا کے بھائی کی اولاد ہے میرے دادا کو خلاف توقع ان کے والد نے سردار اور راجہ بنایا تھا حالانکہ مشیر کے دادا ان کے بڑے بھائی تھے اسی وقت سے وہ اور ان کے اولاد میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہمارا مشیر رہا ہے میرے والد کے مشیر آلہ اس کے بڑے بھائی تھے ان کے لڑکے نے جسے میرا مشیر آلہ بننا تھا نامعلوم وجوہات کی بنا پر معذرت کر لی لہٰذا والد کے مشیر آلہ کے چھوٹے بھائی کو مجھے اپنا مشیر آلہ بنانا پڑا یہ کلکتے کا پڑا ہوا تھا اور میرے جاسوسوں کے مطابق اکثر کہتا تھا کہ قبیلے کی سرداری اور راجہ بننے کا ہمارا حق تھا اور ہم اپنا حق کبھی نہ کبھی ضرور حاصل کریں گے میں اس کے مطالق ہمیشہ شش و پنج میں مبتلا رہا لیکن آج کی حرکت سے اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے آپ نے اپنے اسلحے کی زور پر مجھے نظر بند کرنا چاہا تھا اور اگر یہ اسلحہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ مجھے اور میرے بھائی کو ختم کر کے خود راجہ بن بیٹھتا اور آپ کے پیسوں سے اپنے مخالفین کو بھی خرید لیتا راجہ اپنی باتیں کیا جا رہا تھا ادھر میں سوت رہا تھا کہ اقتدار اور حکومت کے حصول کے لیے انارکلی کو وجہ بنا کر شہزادہ سلیم نے اپنے باپ شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی اورنگزیب نے بھی اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر کے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا اور انتہائی مذہبی خیالات کے حامل اس شہنشاہ نے اپنے سگے بھائی اور تخت دلی کے دعویدار کی آنکھوں پر نشتر لگا کر اسے اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا شہنشاہ اکبر نے اپنے استاد خانے خانہ کو قید کر دیا حکومت کرنے کا سعودہ جن کے دماغ میں سما جائے ان کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں تخت یا تختہ بقول فیض احمد فیض جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپ ڈیٹس فورا ملکی رہیں اور ساتھ ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے اپنا بیحت خیال رکھے گا اللہ حافظ